اسلام علیکم ناظرین دا فیرم ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان اتزاز ابراہیم ناظرین اس وقت ہم زمان پارک امران خان کی رخائشگاہ کے باہر موجود ہیں جب سے ان پر حملہ ہوا ہے امران خان یہاں پر رہائی پرزیر ہیں مختلف رہنماوں سے ملاقاتیں ڈیلی یہاں پر ان کے جاری ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے چاہنے والوں سے بھی وقتن خوقتن ہیں جو ملاقات کرتے رہتے ہیں یہاں پر کارکن بھی ان سے ملنے کی چاہت میں یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ایک فنکار جو معروف نام ہے اماناللہ صاحب یہاں پر پچھلے اٹھائیس دنوں کے قریب یہاں پر ڈیلی زمان پارک آتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی جو امران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے اماناللہ صاحب کا تارو یہ ہے کہ سٹیج فنکار ہیں بڑے ناموں کے ساتھ کام کر چکے ہیں اماناللہ خان صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں سحیل احمد کے ساتھ کام کر چکے ان کی خواہش یہ ہے کہ خان صاحب انہیں زمان پارک کے اندر بلائیں ان سے ملاقات کریں انہوں نے یہاں پر یہ سارا لکھر بھی لگایا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب ملاقات نہ ہوئی تو وہ دل برداشتہ ہو کر دنیا چھوڑ جائیں گے میرے ساتھ مانولا صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عزیز سلام علیکم عالیکم حضر کیا حال چالیں ٹک ٹاک ہیں علحمد اللہ کتنے دن ہو گئے یہاں پر زمان پارک آتے ہوئے یہ کم ان کم ایک مار سے اوپر ہونے والا ہے جس دن سے عمران خان صاحب چوکر خانم سے ڈسجاج ہو کے ادھر آئے ہیں اس دن سے میں آ رہا ہوں اچھا تو ابھی تک کیا کوئی رابطہ کیا گیا ہے اندر سے زمان پارک کے خان صاحب کے کسی بندے نے کسی متعلقہ بندے نے رابطہ کیا ہے ملاقات کروانے ہیں؟ ملاقات کروائی تھی یا نان خان کی تو میں نے کہا جی بھائی وہ کہتے میں آج کل میں آپ کی پھر ملاقات کروار دیتا ہوں میں نے کہا یار دیکھ لیں ایک ماہ ہو گیا اور ایک ماہ کا انتظار مطلب ہے یہ بڑا صبر کا پیمان ہے اور تو اب جو صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہونے والا ہے تو میربانی یار وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں آپ کی نا آج گل میں ملاقات کروا دیتا ہوں آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو دنیا چھوڑ جاؤں گا کہ خودکوشی کا اعلان کیا ہے لیکن آپ نے اگلا جملہ نہیں پڑھا نا اگلا جملہ لکھا ہوا ہے اور امید کرتا ہوں کہ خان صاحب ایسا نہیں ہونے دیں یعنی کہ خودکوشی سے پہلے پہلے بھلا رہے ہیں کہ خان صاحب مطلب ہے کہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے مان ہوتا ہے کہ میں ادھر آیا ہوں تو میں اگر یہ لکھ رہا ہوں تو میں نے دوسرا جملہ بھی لکھا ہے اور ایک سوچل میڈیے والا ادھر آیا تھا اس نے میرے جذبات دوبارہ جو ہے نا وہ جادر کر دی ہے تو وہ مجھے کہنے لگا جی آپ اگر خان صاحب آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ شہباز شریف کے دروازے پہ چلے جائیں یا عمدہ شہباز کے دروازے پہ چلے جائیں وہ میں نے کہا بھائی میں میں آج 45 سال کا مشاہدہ رکھتا ہوں عمران خان صاحب کی زندگی کا میرا سرگودہ سے بیسکلی تعلق ہے اور کرکٹ دور سے لے کے شاستہ تک مطلب ہے اب میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کتنے سال ہو گئے پی ٹی ٹی آئی سٹگل میں تھی تو عمران خان صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی شملہ پھاری پہ تو اور اس وقت میں نے خان صاحب سے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی جان کرتا ہوں تو اس وقت پی ٹی آئی سٹگل میں تھی مطلب ہے بہت عمران خان صاحب کو میں نے عمران میں اکیلے چلتے دیکھا ہے اور مولا جو اکیلے چلتے ہیں پھر ان کے پیچھے کافلے چلتے ہیں اور یہ بلکل پرفیکٹلی طور پر میں مطلب ہے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ مولا کا کتنا مطلب ہے کتنے سال ہو گئے پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے کتنے سال ہو گئے پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے جب سے پی ٹی آئی مطلب ہے اس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت خان صاحب نے پی ٹی آئی بنائی تھی اس سکل کا رہے تھے پھر میں نے ان کا جلتہ ہوئی گزر سرگودہ میں سنا سلہ والی روڑ پر ایک نیازیوں کے ملے اس میں یہ جلتہ کا رہے تھے تو میں ادھر ہی ہوتا تھا اس وقت تو میں نے آکے خان صاحب کا جلتہ سنا تو خان صاحب نے بڑے کشت دیکھے ہیں مطلب ہے پی ٹی آئی کو یہاں تک لانے کے لئے اور میں میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی لیڈر میں نے نہیں دیکھا کہا جائے تو محمد علی جناس صاحب نے ملک بنانے کا ایک مطلب ہے جدوجات کی تھی لیکن خان صاحب نے اندرون عوام کو مطلب ہے اس طرح ان کے ذہن اپنی طرح مائل کی ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے بہت ذہین آدمی ہے اب یہ بٹی صاحب کا کالم ہے اس میں انہوں نے اور لوگوں کے یہ آئیچ بائیچ بائیچ حال پہلے لکھا گیا ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹرالی پہ ٹرالی بھر کے لوگ عوام لائیں گے وہ اپنے لانگ مائلش کو بڑھیں گے لیکن خان صاحب کا لانگ مائلش یہ مطلب ہے ایک گارڈ کیفٹ چیز ہے کہ مطلب ہے پبلک شوق کے ساتھ مرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے نکلنا ہے میرے لیے نہیں نکلنا تو شوق سے پبلک مطلب ہے بچے موڑے جوان مطلب ہے بڑے شوق سے جا رہے ہیں اور وہ اگلے دن بتا رہے تھے کہ پچھتر فیصل دو آپ نے بارے میں بھی بتائیے گا کیا کیا آپ کر چکے ہیں کن کن فنکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا میں نے جی مولد کے تمام سینئر کے ساتھ کام کیا ہے میں آپ کو بتایا بھی تھا میں نے کہ امان اللہ خان صاحب مستانہ صاحب عربان خونسک صاحب دو جمال صاحب مسیم عباد صاحب انور علی صاحب ناصر بات صاحب اور سویل اسکر صاحب کوڑیو صاحب تمام جتنے سینئر کے موہین اختر صاحب ایسے لوگوں کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں اور ڈاکٹر اشواق احمد صاحب کا لکھا ہوا کھیل اس پر زور نہیں اس نے مجھے تارک عزیز نے پندرہ دن اٹھایا ہے اپنی گوہد میں میں اس کا بچہ بنا ہوں وہ میرے باپ کا کریکٹر کار رہا تھا اچھا یہاں پہ ہی رہ رہے ہیں کہ کئی رہائش وغیرہ رکھی ہوئی ہے یا یہاں پہ ہی آپ جتنے دن ہو گئے یہاں پہ تمام کی میں اچھرے رہتا ہوں اور چالیس سال سے میں لاہور میں مقیم ہوں میرا ووڈ بھی لاہور کہی ہے ادھر دست ہے ادھر دا لوڈ اچھرہ لاہور تو میں بیچ سال تھے اچھرے بزار میں میں چھوٹا موٹے کام کر کے مذہب ہے اپنا سلسلہ چلاتا آ رہا ہوں اور اسی دوران ڈراموں کے دوران یہ دلدار بٹی مرموم صاحب نے یہ کالم مجھ پر لکھا اور عمران خان صاحب کے ہسپیٹل میں بام دماغ کو ہوا تھا اس سلسلے میں شو کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے اور ادھر ان کی شریعان بھٹ گئی اور میری یہ زبردست سپورٹ تھی مجھے بہت سپورٹ کرتے تھے میرا بڑا خیار رکھتے تھے اللہ انکر جنل نے فردو سطح فرمائے اور میری خان صاحب سے رسائی فرمائے اور اس کالم کے عبادے سے میں ان سے کہوں گا کہ خان صاحب آگ میرے ساتھ یہ جو مطلب ہے میں آج زندگی کی اسٹیج میں ہوں کہ مطلب ہے آیا اب تو میں چھوٹا مٹھا کر کے کھا لیتا ہوں تو نہ میرا ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹی نہ میری شادی ہوئی نہ کوئی میوی بچہ میری زندگی سے تمام سیٹ اپ ختم ہو چکے ہیں اب میں یہ اکثر سوچ ستاتی ہے کہ آیا آنے والی کل میں اگر آپ میں ساکت کم ہو جاتی ہے تو آپ کو کونٹ مارے گا تو یہ سوچ کے ملے پہلے بھی میں نے یہ دو عدد یہ کالم دو عدد درخواستوں کے ساتھ جب وزیر اعظم سے اس وقت میں نے وزیر اعظم بھی ہر سال کی ادھر اور وزیر اعظم آج بھی ہر سال کیے تھے لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خان صاحب تک جب میں پہنچوں گا تو وہ مجھے انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گے مجھے میری داد رسی کروائیں گے وہ کہ وہ وزیر اعظم نہیں بھی ہیں تو ابھی تک پنجاب حکومت ان کے ہولڈ میں ہیں وہ جو بھی بٹی صاحب میرے لیے کرنا چاہتے تھے وہ پنجاب حکومت سے کروا سکتے ہیں اور دلدار پر بٹی مرہوم کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں بہت شکریہ امان اللہ صاحب امید کرتے ہیں کہ خان صاحب تک ان کا پیغام پہنچے گا اور اپنے اس چانے والے کارکن کے ساتھ ضرور ملاقات کریں گے جس طرح خان صاحب اپنے باقی چھوٹے جو بچے ہیں ان کے ساتھ آج کار ملاقات کریں تو امید کرتے ہیں خان صاحب ان فنکار کو بھی موقع دیں گے موسیقی